فسلانسر سپر لیگ کا ایک کرکٹ ٹورنمنٹ ہے یہ فسلانسر کا نام پہ لیے اسیملی کانسٹیونسی کا اور احمد نگر ڈیویجن کا ایک اہم کرکٹ ٹورنمنٹ ہے جو ہر سال مناخت کیا جاتا ہے یہ سیزن تھری ہے اور یہ ٹورنمنٹ اور لیدگاہ گرانڈس فسلانسر میں عظیم و شان طور پر منایا جاتا ہے ہر سال اس سال بھی سیزن تھری کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں ایک اہم ٹیم جو ہے ماس اپ ٹینک ویریئرز حصہ لے رہی ہے پچھلے سال بھی ماس اپ ٹینک ویریئرز کا بہت امدہ اس میں پرفارمنس رہا ہے اور اس سال امید کی جاتی ہے کہ کب بھی ماس اپ ٹینک ٹرمینیٹرز جیتے گی کیونکہ کرکٹ ایک نوجہ آنے میں ایک مقبول گیم ہے اور فسلانسر میں جب یہ ٹورنمنٹ ہوتا ہے تو ایک فیسٹیول سیزن ہوتا ہے ایک فیسٹیول کے طرح منایا جاتا ہے ہر نوجہان اس میں بہت بڑچر کر حصہ لیتا ہے تو ایک فیسٹیول ایک تیوار کے جیسا اس کو منایا جاتا ہے ایک نوجہانے میں خوشی کی لہر ہوتی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹورنمنٹ میں سپورٹس کے سپریٹس کے ساتھ کھیرا جائے گا جب دو ٹیم کھیلتے ہیں تو ایک ٹیم جیتی ہے اور ایک ٹیم ہارتی ہے تو ہمارا زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ بھی ہم کو سپورٹس سے ملتا ہے یہ سپورٹس پریٹس کے ساتھ کہ ہمیشہ زندگی میں جیت اور ہار لگی ہوئی رہتی ہے ہار سے ہم لوگ بلکل مایوس نہیں ہونا چاہیے اور جیسے بلکل اور کانفیڈنس ہو کے آپ اپنے آپے سے نہیں نکل جانا چاہیے یہ زندگی ہم کو سکھاتی ہے سپورٹس بھی یہی سکھاتا ہے سپورٹس پریٹس کے ساتھ اس میں حصہ لیں اور میں ماس اپ ٹینک ٹرمینیٹرز کے ہر ٹیم میمبر کو مبارک بات دیتا ہوں میری نیک خواہشات اور میری دعائیں پوری ٹیم کے ساتھ ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ماس اپ ٹینک ٹرمینیٹرز اس بار فتح ہوگی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ فیسل کا سیزن تری کا اناغوریشن ہو چکا ہے اور اس کے میچز کے آغاز ہو چکے ہیں میں آج اباس کرکٹ کلپ کے جانب سے آپ کے سامنے آیا ہوں جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں دو سالوں میں جو ہے سید نگر ٹرمینیٹرز سے جو ہے ہماری ٹیم تھی لیکن اس سال الحمدللہ ماس اپ ٹینک ٹرمینیٹرز کے نام سے یہ ٹیم رکھی گئی ہے اور جس کو اون کیا ہے ہمارے ہردیل عزیز امی مجیب صاحب جو کہ ہائی کوٹ ایڈوکیٹ ہے آپ نے ٹیم کو اون کیا ہے الحمدللہ اسی مناسبت سے آج یہاں پر سیریمینی رکھی گئی آپ کی آفیس میں اور ایک بات میں یہ بھی بتاتا ہوا چلوں الحمدللہ جتنے گزشتہ سیزن گزرے ہیں اس میں ٹفیس ٹیم میں سے ایک ٹفیس ٹیم جو ہے اباس سیسی کی سید نگر ٹرمینیٹرز تھی جو آپ مارس اپ ٹرمینیٹرز ہیں اور الحمدللہ پچھلے ٹیم بھی ہم دعویدار تھے لیکن ہار جت گیم میں لگی ہوئی ہے اسی مناسبت سے کسی کو جیتنا ہے کسی کو ہارنا ہے اور انشاءاللہ اپکی جو ٹیم میں ہے کافی انرجیٹک جو پلیئرز ہیں نئے پلیئرز کا بھی اس میں شامل کیا گیا ہے نئے پلیئرز کو بھی خریدہ گیا ہے تھوڑے پرانے پلیئرز بھی ہے اسی طرح تجربہ کار سینئر پلیئرز بھی ہے ایک کا تجربہ اور یہ ینگسٹرز ہیں ان کی طاقت اور ان کا دماغ لگا کر انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے ایف ایس ایل سیزن 3 کے دعویدار چیمپئنز بننے کی پوری کوشش کریں گے ساتھی ساتھ میں مبارک بات دیتا ہوں ابباس کرکٹ کلپ کے تمام پلیئرز کو اور اونر کو ہمارے ایم مجیب صاحب کو اور میں شکر گزار بھی ہوں کہ ایسے شک کے درمیان میں ہم کو کھیلنے کا ان کے انڈر میں رہنے کا موقع ملا کافی دیندار بھی ہے اور اسپورٹس میں آگے بڑھانے والے موٹیویشن بھی کرتے ہیں تمام لوگوں کو اسپورٹس میں آگے بڑھا رہے ہیں تو میں شکر گزار رہے ہیں ایم مجیب صاحب کا جو ہماری ٹیم کو اون کیے ہیں اور ان کے انڈر میں ہم کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور تمام جتنے ایف ایس ایل میں جتنے ٹیم صحصہ لے رہے ہیں ان کو بھی بشٹف لگ کہتے ہیں تمام پلیئرز کو بشٹف لگ ہے دیکھتے ہیں آپ کے جیت کس کی ہوتی ہے اور کون کتنی محنت کر کر جیت تک پہنچتا ہے اور آخری بات الحمدللہ یہ جو ٹارنمنٹ ہے یہ زیر خاص سرپرستی دو ہے ہمارے ہردیل عزیز نامپلی امیلے جناب محمد ماجیوسین صاحب کے جو ہے لیڈرشپ میں الحمدللہ یہ جو سیزن چلا جا رہا ہے اس سال بھی یہ سیزن آپ کے گارڈنشپ میں چلا جائے گا امید ہے کہ جنٹلمن گیم ہے جنٹلمن کی طرح کھیلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ بیسٹ ٹیم جو جیتے ہیں اور جیت کر یہ کپ آئے سب کو ہم مبارک بات دیتے ہیں بہت بہت شکریہ ہمیں مجیب شریف آپ کے سامنے سلام علیکم و الحمدللہ